بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اس وقت انٹرنیشنل مارکٹ نے اپنی بائیس سو باسٹر ڈالر فی اون سے اپنی ریٹریس لی اور دوبارہ سے مارکٹ آن ورڈ واپس آئی ہے تو یہ تیس سو کے لیول پر جانے کے لیے اس کو ضروری ریٹریسمنٹ لینے تھی تو کمپلیٹ انفرمیشن دوں گا آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن کے لیے آپ نے کمپلیٹ ویڈیو دیکھنی میری آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل میں آکے بریف ہوں آج ہم انٹرنیشنل مارکٹ کے حوالے سے بات کریں گے اور آخر میں گولڈ کی ریٹ کے حوالے سے بات کریں گے اور گولڈ کے انیلیسز کے حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن دوں آپ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتی رہے تو جناب کہتے ہیں امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو جناب آج کی تاریخ میں انٹرنیشنل مارکٹ نے جو اپنا اوپن لیا بائیس سو اکیامن ڈالر فی اونس کے قریب قریب اوپن لیا جس نے اپنا بائیس سو پچپن کا ہائی لگایا اور لو اس نے لگایا بائیس سو سنتالیس ڈالر فی اونس کا اس نے لو لگایا اور اس وقت مارکٹ جو ہے وہ بائیس سو بائیس سو بائن ڈالر فی اونس کے قریب قریب چل رہی ہے اور آج کی تاریخ میں اس کی سپورٹ رہے گے بائیس سو ستائیس ڈالر فی اونس اور اس کی جو ریزسنس ہے وہ بائیس سو پینسٹ ڈالر فی اونس اس کی ریزسنس ہے اور اس کا ٹرینڈ جو ہے مائل پوزٹیف ہے سب سے پہلے ڈیٹ ہے بارہ بچ کے پچپن منٹ پہ جرمن کا فائنل منفیکشن پی ام آئی ہے اس کے علاوہ ایک بچ کے تیس منٹ پہ بریٹن کا فائنل منفیکشن پی ام آئی ہے اور پھر سات بجے یو ایسے کا جول جولس اپننگ ہے اور یو ایسے فیکٹری آرڈرز ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس کے نو بجے یو ایسے کے ایف ایم سی ممبر ویلیمز کی سپیچ ہے اور پھر نو بج کے پانچ منٹ پہ یو ایسے ایف ایم سی ممبر میسٹر کی سپیچ ہے تو آج کی تاریخ میں بہت زیادہ ڈیٹاز ہیں ان کی وجہ سے مارکٹ والیٹائل رہ سکتی ہے دومیسٹی گولڈ کی پرائیسز میں کچھ کمی ہوئی ہے دو لاکھ اکتیزار پانچ سو روپے پرائیسز آگئی ہیں جو کہ دو لاکھ تیتیز ہزار سے آن ورڈ ریورس ہوئی ہیں میں نے آپ کو اپنی پریویس ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارکٹ اپنا ریٹریز لیتی ہے جب بھی مارکٹ اپنا ہائی لگاتی ہے ایک پیک لگاتی ہے اس کے بعد مارکٹ کا ریٹریز لینا لازمی ہوتا ہے اچھا اس کا تئیس سو پہ جانے کے بارے میں ایکسپرٹس کافی سارے یہی سب ایکسپرٹس کا یہی کہنا تھا کہ یہ تئیس سو کے لیول کو بھی بریک کرے گی کچھ کا یہ کہنا ہے کہ بائیس سو اور چھبیس سو کے لیول کو بریک کرے گی تو اس وقت تئیس سو کا جو لیول تھا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ اس کو بریک کرتی ہے کہ نہیں تو مارکٹ نے اپنا ریٹریز جو بنتا تھا نا مارکٹ نے ریٹریز لی ہے تو جیسے کہ مارکٹ کے اپنی آن ورڈ جو ایک پوزیشن ہوتی ہے اس نے اپنی ریٹریز لی مارکٹ آن ورڈ واپس آئی ہے دو بائیس سو باتیس ڈالر فی اونس کی اس نے ریٹریز لی ہے اور مارکٹ اپنا دوبارہ سے اوپر آگئی ہے ٹوئیل ٹوئی 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 ٹری پہ اس وقت مارکٹ چل رہی ہے تو یہ ضروری تھا کہ اس کو تئیس سو کی حد کو بریک کرنے کے لیے بہت ضروری تھا تئیس سو کا لیولز کو آج یا کل میں آپ کو نظر آئے گا کہ تئیس سو کے لیولز کو مارکٹ جو بریک کرے گی سجیشن کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت مارکٹ نے ہماری ڈومیسٹک مارکٹ کی بات کر رہا ہوں مارکٹ نے کچھ رول بیک لیا ہے پندرہ سو دوہزار پی کی ڈپ ہے تو اس کو اویل کرنا چاہیے یہاں پر گولڈ کو پرچیس کرنا چاہیے میرا یہی اندازہ ہے کہ جو گولڈ ہے وہ مزید اوپر جائے گا ہمیشہ جب بھی گولڈ مہنگا ہو رہا ہوتا ہے تو آن ورڈ اوپر کی طرف نہیں جاتا ہے مارکٹ اپنی ایک رول بیک ضرور لیتی ہے یہ اپنے ذہن میں رکھنے آپ نے اچھا یہ جو ساری میں نے باتیں بتائی ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ڈیلی بیسز پہ لینڈین کرتے ہیں جو لانگ ٹرم والے لوگ ہیں جو لوگ اوپر کی بھائی میں پھسے میں ہیں اور جو لانگ ٹرم میں انویسمنٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہی سجیشن ہے کہ وہ لوگ ویٹ کریں گولڈ کا ریٹ جو ہے وہ مزید اوپر جائے گا اور اس کے بہت زیادہ اوپر جانے کے چانسز ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ہمارے ملکی حالات ہیں سب سے پہلے اس کے بعد انٹرنیشنلی طور پر ہمارے رشیہ یوکرائن کی وار ہے چائنہ تائیوان کا معاملہ ہے اور اسرائیل اور فلسطین ہماس کا معاملہ ہے یہ جو فیکٹرز ہیں بہت زیادہ اہم ہیں دنیا میں کوئی چھوٹی سی بھی اگر جنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی انٹرنیشنل مارکٹ بوسٹ اپ ہوتی ہے تو انٹرنیشنل مارکٹ کے مزید نیچے آنے کے چانسز نہیں ہیں اوپر جانے کے چانسز ہی ہیں لانگ ٹرم میں آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں جناب آج کی تاریخ میں یو ایس ڈالر ہے سعودی ریال ہے سیوٹی فور پائنٹ زیرو فائیو یورو ہے سیوٹی فائف پائنٹ نائن فائف یو ایس درم ہے سیوٹی فائف پائنٹ نائن فائف باقی کرنسی ریٹس آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہیں اور آپ اگر ہماری ورڈ سیپ سرویس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں جس میں گولڈ کے ریٹ گولڈ کے انیلسس مختلف چیزیں گولڈ سے ریلیٹر شیئر کی جاتی ہیں جس میں گولڈ کی لینڈین کرتے ہیں تو آپ کو موقع پر گولڈ کی لینڈین کر کے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے تو اس وقت سونے کا جو ریٹ ہے وہ دو لاغ اکتیز دار پانسو روپے ہے روے کا پٹھور کا ریٹ ہے دو لاغ اٹھائیز دار آٹھ سو روپے بائس کریٹ فیٹولے کا ریٹ ہے دو لاغ ساتھ دار پانسو اکتیز روپے ایکس کریٹ فیٹولے کا ریٹ ہے دو لاغ تین سو ستر روپے انٹرنیشن مارکٹ اس وقت 252 ڈالر فی اونس کے قریب قریب چل رہی ہے انٹر بینک میں ڈالر کا ریٹ ہے 295 پیسے جو کہ مائنس ہوا ہے 20 پیسے اوپن مارکٹ میں ڈالر کا ریٹ ہے 280 اشاریہ 25 پیسے چاندی کا فی طولہ ریٹ ہے 2550 روپے فی طولہ اس وقت پشاور میں پکے طولے کا ریٹ ہے 2,38,800 روپے پکے طولے کا وزن ہوتا ہے 12 گرام 150 ملی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پھر امیتے نیکس کسی اچھی ویڈیو میں اللہ حافظ